ہیلو ایوریون ویلکن ٹو می یوٹیپ چینل آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے لون اپلیکیشن سے ہماری جان کیسے چھوٹ سکتی ہے اور کچھ سوالات کے جو مختلف لوگ منٹ سیکشن میں آکے سوال کرتے ہیں کہ آپ کی اوپر لون اپلیکیشن کے اوپر ویڈیو کیوں نہیں آرہی کیا وجہ ہے کیا لون اپلیکیشن سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے مکمل ڈٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ آج میں ڈسکس کروں گا کہ لون اپلیکیشن سے آپ لوگوں کی جان چھوٹ سکتی ہے لیکن آپ خود اسے جان چھڑوانا ہی نہیں چاہتے ہم نے اپنی بہت ساری ویڈیوز میں لون اپلیکیشن کو اکسپوز کیا ہے لون اپلیکیشن میں ہم نے آپ کو بار بار کہا ہے کہ آپ نے ان سے لون نہیں لینا لیکن ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس تلاش میں ہے کہ ہمیں کوئی نئی اپلیکیشن ملجے جہاں سے ہم لون اپلائی کریں اور ہم لون لے لیں یعنی کہ پاکستان میں جو رہنے والے لوگ ہیں پاکستانی جو لوگ ہیں یہ کسی نہ کسی طرح کے جگاڑ میں رہتے ہیں کہ ہمارا کسی طرح سے جگاڑ لگ جے ہمیں کہیں سے پیسے ملجے ہمیں کام نہ کرنا پڑے ہم کسی کو لوڈ لیں پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں جب ان کے گھر میں کول کی جاتی ہے جب ان کو تھرڑ کیا جاتا ہے جب ان کی آئیڈی کارڈ کو ان کی فیملی پیچرز کو فارورڈ کیا جاتا ہے تو بعد میں پریشان ہوتے ہیں پھر وہ ویڈیوز کے نیچے آکے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کرتے ہیں کہ اب ہم بہت پریشان ہے اب ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے اب ہمیں بتائیں کہ ہماری جان کیسے چھوٹے گی بھائی جن آپ کو ہم بار بار بتا چکے ہیں کہ لون اپلیکیشن سے لون اپلائی نہ کریں اور دوسری چیز ایک اور ہے کہ یہ جو آپ جس دنیا میں جی رہے ہیں یہ ڈیجیٹل دنیا ہے یہاں پہ جو آج کل سکیم ہو رہے ہیں آج کل ڈکیٹی ہو رہی ہے آج کل چوری ہو رہی ہے وہ ڈیجیٹل طریقے سے ہو رہی ہے آپ کے سامنے آپ کے ساتھ سکیم ہو رہا ہے آپ کی ذاتی انفرمیشن کو چوری کیا جا رہا ہے آپ کے ساتھ بلیک میلنگ کی جا رہی ہے لیکن آپ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی ذاتی ساری انفرمیشن اپنا ڈیٹا سارا خود چاند روپوں کے لیے ان لوگوں کے ہاتھ ان لوگوں کو سپرد کر دیتے ہیں اور جو یہ مافیا ہے جو اس کے فاؤنڈر ہیں جو اونر ہیں وہ پاکستان میں نہیں ہیں وہ تو باہر بیٹھے ہیں ان کو گورنمنٹ ہمارے ادارے کس طرح سے پگڑیں یہاں پہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں جو اجنٹ ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں جو آپ کو فونس کولز کرتے ہیں ایسے یہ شتانی لوگ ہیں انہوں نے پاکستان میں یہ کام شروع کیا اور پاکستانی لوگوں کو اپنے لوگوں کے خلاف ہی استعمال کر رہے ہیں جو اجنٹ لوگ ہیں جو آپ کو پریشان کرتے ہیں جو آپ کو فون کول کرتے ہیں جو آپ کو دمکیاں دیتے ہیں وہ پاکستانی لوگ ہیں نا کیوں کرتے ہیں وہ چاند روپوں کے لیے کیونکہ ایک رکوری کے اوپر ان کو کمیشن ملتا ہے چالیس ہزار کی رکوری ہو تو میرے خیال پانچ سو روپے ان کو کمیشن ملتا ہے تو جو اجنٹ ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک دن میں وہ زیادہ سے زیادہ رکوری کرے اور اپنا کمیشن بڑھائے پیسے بڑھائے کیونکہ اس کو بھی پیسوں کی ضرورت ہے اس کے دل میں یہ نہیں ہے کہ کسی کو میں پریشان کر رہا ہوں کسی کو میں تنگ کر رہا ہوں کسی کو میں تھرڑ کر رہا ہوں وہ صرف اپنے پیسے بنانے کے چکر میں ہیں اور بہت ساری ہمارے جو پاکستانی لوگ ہیں وہ اپنے پیسے بنانے کے چکر میں ہر روز نئی اپلیکیشن کو ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں کوئی نئی اپلیکیشن ملجھے جہاں سے ہم لون اپلائی کر دیں یہ تب تک آپ کی جان ان سے نہیں چھوٹے گی جب تک آپ ان سے لون لینا بند نہیں کریں گے لون لینا چھوڑ دیں یہ آپ کو پیسے نہیں دیتے آپ کی ذاتی انفرمیشن کو چوری کرتے ہیں آپ سے کئی طرح کا فائدہ لیتے ہیں آپ کی ذاتی انفرمیشن ان کو آگے سیل آؤٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کی جو کنٹیکٹ لسٹ میں نمبر ہے ان کو پریشان کیا جاتا ہے اور بعض لوگوں کی اور کنٹیکٹ لسٹ میں سے لوگوں کی ذاتی انفرمیشن نکال لیتے ہیں تو اس طرح کر کے یہ صرف آپ لوگوں کا استعمال کر رہے ہیں آپ لوگوں سے پیسے کٹھے کر رہے ہیں پیسے نکلوا رہے ہیں اور ہمارے گورنمنٹ کے ادارے جو ہمارے قانون آفذ کرنے والے ادارے ہیں ابھی تک خموش ہیں ان کے اوپر کوئی بندہ ایکشن نہیں لے رہا کیونکہ یہاں پہ پاکستان میں ہے ہی نہیں ہے جو اس کو چلا رہے ہیں جو چلانے والے ہیں وہ باہر بیٹھے ہیں جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں ان کا پتہ ہی نہیں ہے لوکیشن ہی نہیں ہے کہاں سے وہ فون کول کر رہے ہیں کہاں پہ وہ بیٹھے ہیں تو کسی کے خلاف کوئی اور ایک چیز اور غور کریں ذرا سن لیں اس چیز کو سکیم کس طرح ہو رہا ہے کبھی کسی نے سنایا کہ کسی کو پکڑا ہے چاند ایسی نیوز میں نے دیکھی ہیں کہ یوٹیوب پہ یا کسی اور میں نے ٹی وی نیوز چینل پر کہ بول نیوز والوں نے بول نیوز کی طرف سے جو فون سکولز آتی ہیں ان کا گروہ پکڑا گیا جی تو پاکستان کی طرف سے جو میسیج آتے ہیں جو لوگوں کو سکیم کرتے ہیں لوگوں کا جو ایزی پیسہ یا جیز کیش کا اکاؤنٹ ہے کرتے ہیں وہاں سے پیسے نکال تھے ان کا گروہ پکڑا گیا چاند ایسی کوئی ویڈیوز ہیں چاند ایسی کوئی ہیں لیکن وہ تو سکیم ہوتا رہا لیکن جب یہ لون اپلیکیشن پاکستان میں آئی تب سے وہ چیزیں بند ہو گئی ہیں اب لون اپلیکیشن والے سکیم کرنا سٹارٹ کر چکے ہیں یہ سکیم کر رہے ہیں یہ آپ لوگوں سے پیسے لوٹ رہے ہیں تو میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ صرف لون کے اوپر زندگی نہ گزاریں آپ اسی تلاش میں نہ رہیں جب تک آپ خود صحیح نہیں ہوں گے تو یہ چیزیں ختم ہونے والی نہیں ہیں یہ سودی نظام ہے یہ سود کا نظام اس طرح بڑھتا جائے گا اور آپ اور آپ کی نسلیں اس میں بھاس جائیں گی آپ آگے بڑھنے کا سوچیں جب تک آپ خود بہتر نہیں ہوں گے اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے پاکستان میں کوئی چینجنگ نہیں آئے گی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اگر آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں آپ ہمیشہ ایک چیز سوچتے ہیں اگر آپ بزار میں کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ ہمیں جو ہم سمان لینے گئے ہیں گروسری کا سمان ہے چاہے وہ کوئی چکن لینے جاتے ہیں یا کوئی بھی چیز لینے جاتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ ہمیں جو دکاندار ہے وہ بلکل اچھی چیز دے اور مناصر پیسے ہو آپ سوچتے ایسا ہے لیکن دکاندار وہ اپنے جگہ آڑ میں ہوتا ہے کہ میں اس کو اگر فروڈ دے رہا ہوں تو اس میں بھی کوئی گندہ پھل ڈال دوں اور پیسے کسٹمر سے میں پورے لے لوں جب تک ہم خود نہیں صحیح ہوں گے ہم اگر کوئی چیز لینے جاتے ہیں ہمارے دل میں خواہش ہے نا ہمیں اچھی چیز ملے اسی طرح ہمیں ہمارے اندر یہ ہونا چاہیے کہ ہم بدلنا چاہیے ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا چاہیے لون اپلیکیشن کے اوپر زندگی کو مت گزارے ہمیشہ یہ مت سوچتے رہے ہیں کہ میں نے لون لے لیا ہے میں نے لون لینا ہے مجھے فونز کال آ رہی ہیں میری فیملی کو تنگ کیا جا رہا ہے یہ سب کچھ سکیم ہے سب کچھ فراد ہے زندگی میں آگے بڑھیں اس سے آگے کیا ہے مہنگائی ہے پریشان ہے اس وجہ سے لوگ لون لے رہے ہیں لیکن آپ اون لائن فیلڈ کی طرف آئیں اون لائن طریقوں سے پیسے کمائیں بہت سارے ایسے طریقے ہیں جہاں سے آپ پیسے کمائ سکتے ہیں سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ یوٹیوب کا ہے یوٹیوب کا چینل کیوں نہیں بناتے تھوڑی سی میند کیوں نہیں کرتے کیوں آپ جگار کے چکروں میں رہتے ہیں چینل بنائیں یوٹیوب پہ کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے سٹارٹنگ سے لے کے پیسے آنے تک ہر چیز میں آپ کو سکھانے کے لیے تیار ہوں مگر آپ سیکھنا نہیں چاہتے آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی لون اپلیکیشن ملچے جہاں سے ہم لون لے لیں اگر آپ یوٹیوب پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو کل سے میں ایک ٹائم ایک رکھ لیتا ہوں اس ٹائم آپ کو یوٹیوب سٹارٹنگ سے چینل کو کیسے بنایا جاتا ہے چینل کی سیڈنگ کیسے کی جاتی ہے تھامنل کیسے بنایا جاتا ہے ڈسکریپشن کیسے لگائی جاتی ہے آپ کو کسی چیز کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے آپ کو آتا ہی کچھ نہیں ہے ویٹس اپ بھی نہیں چلانا تھا پھر بھی آپ یوٹیوب پہ کام کر سکتے ہیں میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیز بتانے کے لیے تیار ہوں فری آف کورسٹ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یوٹیوب کا کورس پیسے لے کے کروا رہے ہیں انہوں نے اپنی دکانداریاں لگائی ہوئی ہیں کہ آپ ہمیں پیسے دیں ہم آپ کو یوٹیوب سکائیں گے بھئی ہم آپ کے لیے فری میں کرنا چاہتے ہیں کیوں اس لیے کہ پاکستان کے حالات بدلیں آپ کو لون اپلیکیشن کے پیچھے نہ بھاگنا پڑے آپ کو کسی سے لون نہ لینا پڑے آپ اس زندگی سے باہر نکلیں آپ سارا دن ساری رات سوچتے رہتے ہیں کہ ہم نے لون پے نہیں کیا اب کیا ہو جائے گا کوئی نئی لون اپلیکیشن آجے ہمیں کہیں سے لون ملجے ہمیں پیسے ملجے ہمارا جگاڑ لگجے جگاڑ والے طریقوں سے باہر نکلیں ریل میں پیسے کمانا سکھیں اور ریل اون لائن ارنی کیا ہوتی ہے اس کے اوپر رسرچ کریں جو آپ اپنا ٹائمز آیا کرتے ہیں لون اپلیکیشن کی ویڈیو ڈونڈ کے دیکھتے ہیں ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ نئی اپڈیٹ ملجے نئی اپڈیٹ تو بہت ساری ہم نے دے چکے ہیں لون اپلیکیشن کو بہت زیادہ ویڈیو میں ایکسپوز کیا آپ لوگوں کو بار بار بتایا ہے کہ ان سے بچ کے رہیں اپنے اردگرد اپنے ہمسائیوں کو رشتہ داروں کو سب کو بتائیں کہ لون اپلیکیشن فیک ہے ان کے جانسے میں مت آئیں ان کے جال میں مت پھسیں یہ صرف اور صرف آپ کا ڈیٹا چوری کرتے ہیں آپ کو پریشان کرتے ہیں آپ کو تھرڈ کرتے ہیں اور آپ کو مختلف طریقوں سے ڈرائیا جاتا ہے مختلف طریقوں سے اور انڈیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں اس قدر جن کو تھرڈ کیا گیا انہوں نے اپنی جان دے دی خودکشی کر لی ان لوگوں نے تو انڈیا کی جو ادارے ہیں انڈیا کا جو جو بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے فوری طور پر ایکشن لیا اور ان کمپنیوں کو انڈیا سے مکمل طور پر بین کر دیا اور ان کے جو کال سینٹر میں نمائدے بیٹھے ہوئے ان کو گرفتار کیا گیا لیکن ہمارے جو ابھی پاکستان میں کچھ حالات بگڑے ہوئے ہیں کچھ سیڑ کے لیے جو ہمارے حکمران ہیں وہ آپس میں لڑ جگڑ رہے ہیں ان کو اپنی لڑائیوں سے فرصت نہیں ملتی وہ عوام کی کیا سوچے گی عوام بھی ایسی ہے کہ وہ بھی صرف اپنے پیڑ کے لیے سوچتی ہے جب تک آپ کسی دوسری کی بہتری کے لیے کسی دوسرے بندے کی بہتری کے لیے نہیں سوچے گے آپ کی بہتری نہیں ہو سکتی جب آپ سوچ لیں گے کہ میں نے کسی دوسرے بندے کا بھلا کرنا ہے کسی دوسرے بندے کے لیے کوئی اچھا کام کرنا ہے سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں اپنے نیکس وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ